اسلام علیکم ناظرین میرے نام شاہد رہتا ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں ناظرین وزیراعلا پنجاب مریم نواز جو ہے انہوں نے بڑے اہم فیصلے کیے ہیں اور آج وزیراعلا کا منصب جو ہے وہ سنبھالتے ہی انہیں بڑے اہم فیصلے کر دی ہیں اہم خبریں ہیں آج کے اس ویلوگ میں چوہے میں آپ کو تمام تفصیلات سے عقا کروں گا میرا نام زیادہ رہا ہے اور آپ کا میں تحتیل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور میری بھی کشہ ہوتی ہے کہ آپ کو اہم خبروں سے چوہے وہ ادا رکھیں تو ناظرین وزیراعلا پنجاب مریم نواز چوہے میں نے اہم فیصلے کیے ہیں سب سے پھر تو آپ کو بتاؤں کہ تین سو بجلی کی جو یونٹ والا جو سارپین ہیں ان کو سولر پینل کسکوں پر دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے ابھی بہت سمیں سرما ختم ہو رہا ہے گرمی آرے آب والی ہیں اور ایسے میں آپ کو پتا ہے کہ بلز کافی زیادہ آتے ہیں تو ایسے میں جن جو وہ سارپین جن کا تین سو یونٹ تک استعمال ہے تو ایسے سارپین کو جو ہے وہ سولر پینل سو ہے وہ دیے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اب یہاں اہم خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہسپتالوں میں مفتدیوات دی جائیں گی اور بڑے ڈسٹک آہ ہسپیٹل جہاں جہاں مطلب ہر ڈسٹک میں ایک بڑا ہسپتال بنا جائے گا جو ایسے کہ آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کو بڑا سفر طے کر کے ہم کیونکہ ہم پنجاب کی دے رہا ہوں تو پنجاب کی بات کریں گے چھوٹے شہروں سے لوگوں کو بڑے شہروں میں جانا پڑتا ہے کسی کو لاہور جانا پڑتا ہے کسی کو فیصلہ بات جانا پڑتا ہے تو ان کو کافی پریشانی ہوتی ہے ٹیچنگ ہسپتال کا رکھ کرنا پڑتا ہے تو کسی کو جو ہے وہ راول پڑی اسلام بات جانا پڑتا ہے تو تھوٹے جو آپ کے ڈسٹک ہیں کیونکہ چھتیس ڈسٹک ہیں ہمارے پنجاب کے تو چھتیس ڈسٹک میں سے ہر ڈسٹک میں ایک بڑا ہسپتال بنا دیا جائے گا ٹیچنگ ہسپیل جیسا درجہ جو ہے اسے ملے گا اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ سکول کے حوالے سے تعلیم کے شعبے میں خاص طور پر توجہ دی گئی ہے کہ پارٹنر پروگرام کے تحت جو ہے وہ پرائیوٹ پارٹنر پروگرام کے تحت سکول کو مارڈل سکول میں کنورٹ کیا جائے گا مارڈل سکول بنایا جائیں گے اور وہاں پر جو ہے وہ معلوم بھی ہوگی جو لوگ جو بھٹے پر بچے جو کام کرنے والے ہیں ان کو جو وظیفے ہیں وہ دیے جائیں گے جو یونی فارمز ہوں گے ان کو اخراجات جو ہیں وہ دیے جائیں گے اور اس کا ساتھ جو یہاں پہ اہم اسپتالوں کی ہم چونکہ پہلے بات کر رہے تھے تو مجھے معافی چاہتا ہوں مجھے یاد آیا کہ سب سے اہم صحت کارڈ کے حوالے سے کہ صحت کارڈ کو دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے صحت کارڈ جس سے لوگ بڑے مستفید ہو رہے تھے اور کچھ لوگ چوہے وہ کافی پینک تھے اس آپ کو لے کے کہ صحت کارڈ جو ہے وہ کیا بند ہوگا یا پھر اس طرح سے کیونکہ ابھی آہ کچھ آہ مطلب چیزوں میں صحت کارڈ جو ہے استعمال نہیں ہو رہا تو اب صحت کارڈ کے حوالے سے جو ہے اسے آہ دوبارہ ڈیزائن کیا جائے گا اور دوبارہ جو ہے اس کا آغاز جو ہے بہت چلت کر دیا جائے گا تاکہ عوام کو جو ہے وہ صحت کی آہ جو آہ فیصلیٹیز ہیں صحت کے جو سہوتے ہیں وہ ان کو عمل سکیں اور رمضان مبارک کے حوالے سے بڑا اہم فیصلہ کیا گیا ہے کہ رمضان مبارک میں لوگوں کی دہلیز پر راشن جو ہے وہ ملے گا آہ جو مستحق ہیں ان کو آپ کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا کئی دھکے نہیں کھانے پڑیں گے کتاروں میں نہیں کھڑا ہونا پڑے گا آپ کی تظلیل نہیں ہوگی بلکہ آپ کی دہلیز پر ہی آپ کو آہ جو راشن ہے وہ فرام کر دیا جائے گا دوبارہ بات کریں ہے کیونکہ صحت کے حوالے سے بڑے اہم جو ہے مفصلے لیے گئے ہیں تو آہ جہاں پہ صحت کی سہوتیں دی جا رہی ہیں اسپتالوں میں تو وہاں پر جو ہے وہ ہر موٹروے پہ آہ جو ایک آہ جو جس کو آپ پوائنٹ کرتے ہیں ہر آہ موٹروے کے آہ پاس جو ہے وہ ایک آہ جو پوائنٹ ہوگا وہاں پہ آہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی سرویسز بھی وہاں پر دی جائیں گی اور ریسکیو کی آہ مطلب ریسکیو کی چیک پوسٹ وہاں پر جو ہے وہ قائم کر دی جائیں گی تاکہ کوئی بھی اگر حادثہ ہوتا ہے کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو وہاں پر پوری طور پر جو ریسکیو ٹیمیں ہیں وہ وہاں پر پہنچے جائے حادثہ پہ اور وہاں جو آہ لوگوں کی مدد جو ہے وہ کی جا سکے اس کے ساتھ آہ جو پہاڑی علاقے ہیں آہ پنجاب کے اور وہ علاقے جو دور دراز کے علاقے جہاں پر ایکسیس نہیں ہے کوئی بھی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے یا کچھ لوگ اگر وہاں پر کوئی بیمار ہے تو وہاں پر بھی آہ جو ایمبلنس ہے وہ آہ وہاں پر ایئر ایمبلنس کا جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا ہے آہ بہت جلد آغاز کیا جائے گا فیصلہ لے لیا گیا ہے اہم یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے تاکہ ایئر ایمبلنس جیسی اہم سہولت بھی جو ہے وہ اب متعارف پنجاب حکومت جو ہے وہ کروانے جا رہی ہے اور دور دراز کے وہ علاقے آہ جو جیسے مثال کے دور پر ہمارے پاس جیزٹ ہے ہمارے پاس ایسے علاقے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہاں پر کسی آہ وہاں سے کسی آہ پیشنٹ کو اگر موپ ہونا ہے پیشنٹ کو آہ آہ علاج کے لیے کسی بڑے شہر میں منتقل کرنا ہے تو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے آہ تو ایسے میں جو مریض ہیں آہ وہ اپنی جان گوا بیٹھتے ہیں اور ان کو انہیں وقت پر جو ہے آہ سبی سہولتے جو ہے وہ پرہام نہیں ہوتا وہ پاتی ہیں تو ایسے میں ائر ایموزنس جو ہے اس کا آغاز کرنے جا رہی ہے پجاب حکومت اور اس کے ساتھ آہ بات کریں گے یہاں پہ آہ دوبارہ واپس آئیں گے جو اہم ہمارا ہے وہ بجلے کے یونٹس کے ساتھ اگر ہم پر بات کرے تو بجلے کے جو یونٹس ہیں اس کو لے کر کافی لوگ جو ہیں وہ پریشان تھے کہ یار اب گرمی کا موسم شروع ہو رہا ہے تو بجلی کے مل کتنے آئیں گے تو لوگوں کو جو سارفین ہیں بجلی کے ان کو یہ بڑا ریلیف جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ تین سو یونٹ تک استعمال کرنے والا جو سارف ہے کیونکہ دیکھیں بہت سارے لوگ جن کی آہ پانچ سے سات افراد کی فیملی ہے وہ تین سو یونٹ تک استعمال کر لیتے ہیں تو ایسے میں سولر پینل جو ہے انہیں دیے جائیں گے اور یہ ایک بڑا اہم جو ہے وہ پروجیکٹ ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے کسانوں کی لیے آپ کسان سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی کسانوں کو کیا ہم جو آنے والی جو آہ وزریعالہ ہیں وہ کسانوں کے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں تو یہاں پر میں آپ کو بتا چلوں کہ کسانوں کے لیے بھی جو ہے وہ آہ ایک پریکج متعارف کر آیا گیا ہے کہ ان کو جو آلات ہیں آہ وہ دیے جائیں گے کسانوں کو آلات ملیں گے گم قیمت پر ملیں گے اور اس حوائے سے بھی جو ہیں وہ آہ تمام چیزیں زیر غور ہیں کسانوں کو بھی ریلیف دینے کے لیے جو ہے وہ آہ اقدامات کیے جا رہے ہیں اور یہ بڑے اہم کیونکہ ابھی دیکھیں آہ بہت سارے فیصلے کیے گئے ہیں ساتھ میں جو جو چیزیں ابھی اس وقت فیل وقت میرے جو ذہن میں ہے جو مجھے چیزیں ابھی میں نے پڑا تو بہت کچھ ہے جو مجھے یاد ہے وہ میری کوشش ہے کہ میں آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر دو جو اہم اہم پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور یہاں پہ اگر بات کریں آہ آہ یہاں میں اہم چیز بتات چلوں کہ کوئی بھی اگر کسی خاتون کو حراسہ کرے گا تو وہ آہ آہ وزیرالہ مریم نواز جو ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ پھر ڈیڈ لائن ہوگی اسے نہیں بخشا جائے گا خواتین کو جو ہے وہ حراسہ کرنے والے کو سخت سزا جو ہے وہ دی جائے گی اور ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاؤں کہ موٹر ویس کے حوالے سے میں اہم خبر آپ کو بتاؤں گا کہ موٹر ویس جو ہیں وہ نئے موٹر وی بھی جو ہیں وہ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ مزید جو ہیں وہ آہ سڑکوں کا جال بچھایا جائے گا کیونکہ دیکھیں سڑکیں آپ سمجھ سکتے ہیں جو لوگ دیاتی علاقوں میں مقیم ہیں وہ جانتے ہیں سڑکوں کی اہمیت سڑکوں کی امپورٹنس کا کہ جہاں سڑکیں ہوتی ہیں وہاں تجارت پڑتی ہے جہاں سڑکیں نہیں ہوتی ہیں وہاں تجارت آپ کی چوہے وہ رک جاتی ہے اور وہ تجارت آگے نہیں بڑھ پاتی ہے آپ کی ایکسپورٹ رک جاتی ہے آپ کا برزنس رک جاتا ہے تو عام دو رفض کے لیے سڑکوں کا جال جو ہے وہ بچھایا جائے گا مزید بہتر کیا جائے گا سڑکیں تعبیر کروائے جائیں گی اور موٹر ویس کو بھی یہاں پر صرف نئے موٹر ویس جو ہیں وہ بنائے بنائے جائیں گے اور اب ہم بات کریں گے آئی ٹی کے حوالے سے کہ بھائی آئی ٹی میں انفارمیشن ٹکنالوجی میں کچھ اچھا کہنے جا رہا ہے کیا ہوگا انفارمیشن ٹکنالوجی کے حوالے سے کیونکہ ابھی تو ظاہری سی بات ہے ابھی آج پہلا روز تھا مریم نواز جو کہ اس وقت ہماری سی ایم ہے پنجاب کی تو انہوں نے آتے ہی کچھ فیصلے لیے آگے مستقبل میں بھی آئی ٹی کے حوالے سے سوچا جائے گا اور یہاں پہ اہم فیصلہ ابھی جو کیا گیا ہے وہ پنجاب کے جو بڑے شہر ہیں وہاں اپنا جو ہے وہ آہ پری انٹرنیٹ آہ وائی فائی سٹی جو ہیں انہیں بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا پنجاب کے بڑے شہروں میں وائی فائی سٹی ہوگا اور سٹی ہوں گے آہ جتنے بھی بڑے شہر ہیں پنجاب کے جس میں لہور ہے فیصل آباد ہے گجران والا ہے آہ اسی طرح جو پنجاب کے بڑے شہر ہیں وہاں پر آ وائی فائی سٹی ہوں گے فری انٹرنٹ سروس جو ہے وہ دی جائے گی تو اب بس آخر میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ان آ یہ جو فیصلے کیے گئے ہیں اس وقت سے آخری آ کچھ وہ فیصلے بڑے اہم فیصلے جس سے آپ آم شہری جو ہیں مستفید ہوں گے آ پنجاب کے تمام بڑے شہروں میں میٹرو بس چلانے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے میٹرو بس جو ہے وہ جو پنجاب کے بڑے شہر ہیں وہاں پر چلائی جائے گی جیسے کہ فیصل آباد ہے گجرانوالا ہے سرگودہ ہے تو جو اہم جو بڑے شہر ہیں آہ لہور کے بعد ان راول پنڈی میں تو چونکہ پہلے بھی آہ گاز ہو چکا ہے تو آہ جو باقی شہر رہے گئے وہاں پر میٹرو بس چلائی جائے گی اور ہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کیونکہ پہلی خاتون وزیر آلہ پنجاب بن چکی ہیں جو خواتین کو کیا آہ مطلب خواتین کو کیا جو ہے وہ سہود میں فرام کی جا رہی ہیں آہ خواتین کے لیے آہ پولیس سیشنز میں سپیشل ڈیکس قائم کے گئے ہیں ان کی کمپین کے لیے ہلپ لائن بھی ایک آہ الگ سے ایک ہلپ لائن جو ہے وہ لانچ کر دی جائے گی جس کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاؤں کہ خواتین کو لیے ٹرانسپورٹ کارڈ جو ہے بتارف کرائے جا رہا ہے یہ جو ٹرانسپورٹ کارڈ ہوگا اس سے بڑی تعداد میں جو خواتین سبح صویرے جو ہیں وہ اپنے کام کا آج پر جاتی ہیں اپنے آہ سکول کسی کو جانا ہے کالج جانا ہے پڑھانے کے لیے تو کسی کو کام کا آج پر جانا ہے تو کسی جو طالبات ہیں وہ رکھ کرتی ہیں یونیورسٹریز کا کالجز کا اور ساتھ ساتھ اہم میں آپ کو آہ اور خبر آخر میں دیتا چاہوں ٹرانسپورٹ کی ہم آخر میں بات کر رہے ہیں تو ٹرانسپورٹ میں آہ جو الیکٹرک موٹر بائکس ہیں وہ آہ جو ہے اسے متعارف کروا دیا گیا ہے اہم فیصلہ کیا گیا ہے کہ طلبہ اور طالبات دونوں کو جو ہیں وہ الیکٹرک موٹر بائکس دینے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے تو ناظرین یہ آہ کیونکہ میری کوششن ہوتی ہے کہ جیسے کہ جو جل جو ہمارے آہ جو ہمارے فالورز ہیں جن لوگوں نے ہم میں سسکرائب کیا ہوا ہے وہ جانتے ہیں ہمارے بارے میں کہ ہم اہم جو خبر ہوتی ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں غیر جانبدار ہو کے اپنی جو جنرلزم ہے اسے جاری رکھو اور اہم خبریں کیونکہ ہم جو میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ جہاں پر کچھ اشیوز ہیں اس پر بھی بات کریں لیکن خاص طور پر جو کچھ اچھا ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو بتانا چاہیے تو جنرلزم جو ہے وہ نیوٹرل ہو کے ہوتی ہے اور میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو آہ میں میں اس طرح کی صحفت نہیں کرتا ہے کہ میں ہر وقت آپ کے ساتھ کوئی خبر لے کر آؤں تو بس آپ کو پریشان پینک پینک نہیں کرنا ہم نے پوزیٹیو سوچنا ہے ہم نے پوزیٹیو کرنا ہے ہم نے کچھ اچھے کرنے کی کوشش کرنی ہے اور انشاءاللہ یہ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا اور آخر میں بس آپ کو یہ ایک بات جو میرے ذہن سے رہ گئی تھی ذہن سے اتر گئی تھی کہ تیوریج بھی ایک بڑا مسئلہ ہے بہت سارے شہروں کا تو سیوریج کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے اور بہت جلد اس پر جو ہے وہ کام آہ شروع کر دیا جائے گا پنجاب کے چھوٹے اور بڑے شہروں میں جو سیوریج کا نظام ہے اسے بھی بہتر جو ہے وہ بنایا جائے گا یہ اہم فیصلے جو ہے آہ وہ آہ وزیرالہ آہ مریم نواز جو ہیں پنجاب وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے یہ فیصلے کیے ہیں اور آہ انشاءاللہ آہ مزید جو اہم خبریں ہوں گی وہ آپ کو ہمارے اسی چینل پر ملیں گی اور یہ تمام اہم ڈیٹیلز آپ کے ساتھ اسی طرح شہر کرتے رہیں گے ابھی میں آہ ٹریولنگ میں تھا میں گھر سے باہر تھا کسی جگہ پر تھا کسی مقام پر تھا لیکن جیسے یہ خبر میرے پاس آئی تو میں نے پوری تو آپ سے سوچا کہ کیوں نہ آپ تک یہ خبر جو ہے یہ اہم خبر آپ تک پہنچائی جائے کہ آہ نئی آہ جو وزیرالہ پنجاب مریم نواز یعنی نیا وزیرالہ ہماری آئی ہیں تو نئی ہماری وزیرالہ پنجاب چوہے انہوں نے آتے ہی مریم نواز چوہے انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ وہ کون سے پلانز ہیں وہ کون سے چیزیں چوہے وہ کرنے جا رہی ہیں کیا اہم فیصلے چوہے وہ لیے گئے ہیں تو یہ وہ اہم فیصلے جو لیے گئے ہیں اور آگے چل کر انہی فیصلوں یہ جو پروجیکس ہیں ان کے اوپر کام کیوں ہے وہ شروع ہو جائے گا تاکہ عوام کو پنجاب کے عوام چوہے اس کو ریلیف چوہے وہ دیا جا سکے مجھے اجازت دیں پھلوقت آہ آہ دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنے آہ رائے کا اظہار چوہے وہ آہ کرنا مد بولیے گا آپ نے رائے کا اظہار چوہے وہ لازمی کیا کریں مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات